سوراپ کا سواگت ہے اینکے لائف سین چینل پر رانچی یونیورسٹی پی جی ایڈمیسن دوہجار باش کو اسٹیپ با اسٹیپ سمجھاؤں گا کہ کیسے ایڈمیسن کو کمپلیٹ کرنا ہے اور کہاں پر آپ کو پروبلم ہو سکتا ہے اور کیسا پروسیس ہوتا ہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں یہاں پر ہمارا پہلا دیکھی اسٹیپ منسن کریں گے اس کے بعد بتائیں گے کہ چانسل پورٹل پر کیسا دکھے گا جب آپ کا سٹیپ با سٹیپ بڑھتے جائے گا اور اس کے بعد آپ کو کون کون سا ڈاکومنٹس لگنے والا ہے اس کا بھی بات کریں گے تو اور کوئی بھی ڈاکومنٹس میسنگ ہے تو کیا کرنا ہے اس کا کیا سولیوشن ہے وہ بھی بتائیں گے تو یہاں پر سب سے پہلے دیکھئے آپ کو کیا کرنا ہے جو آپ کے پاس لسٹ ہے سوچی ہے جس میں آپ کا نام ہے وہ ادھی آپ کے پاس ہے تو اس کا ایک ہارڈ کوپی آنے کے پرنٹ آؤٹ کرا ساتھ میں لے جانا ہے ڈاکومنٹس بھیریفیکیشن ادھی آپ کے پاس نہیں ہے تو چنٹا کی کوئی بات نہیں ہے آپ نے جہاں سے بھی اپنا نام دیکھا ہے وہاں پر آپ سیریل نمبر یاد کر لیجئے گا اس سیریل نمبر کو یاد رکھئے گا تاکہ ڈاکومنٹس بھیریفیکیشن کے ٹائم میں آپ کا ڈاکومنٹس جلدی بھیریفائے ہو سکے اور ٹیچرز کو بھی پروبلم نہیں ہو اس کے علاوہ انڈر ٹیکنگ مانگا جاتا ہے جسے ڈورانڈا کولیج میں انڈر ٹیکنگ مانگا جا رہا ہے تو آن لائن فارم بھر سکتے ہیں باقی کولیج میں یا رانچی یونیورسیٹی کا جو اوفیسیل ڈپارٹمنٹس ہے کیمپس کا ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر آپ کو آفیس میں بھی انڈر ٹیکنگ فارم مل جائے گا اور سائبر کیفے میں بھی مل جاتا ہے تو وہاں سے بھی لے سکتے ہیں اور انڈر کولیج کے لئے آن لائن سب میٹ ہوتا ہے تو آن لائن سب میٹ کر کے آپ کو ڈنلوڈ کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں جانا ہے سارا ڈاکومنٹس لے کر کے کیا لیسٹ ہے ڈاکومنٹس کا آگے ویڈیو میں بتائیں گے سارا لے جانا ہے وہاں ڈاکومنٹس بھیریفیکیشن کرنا ہے جیسے آپ ڈاکومنٹس بھیریفیکیشن کرتے ہیں ایک سے دو دن کے اندر بھی اپروب ہو سکتا ہے فی پیمنٹ کر کے وہیں تورنت آپ رول نمبر بھی لے سکتے ہیں تو ایسا فیسیلیٹی ہے تو وہ ڈپین کرتا ہے آپ کا ڈپارٹمنٹ کیسے فنکشن کر رہا ہے یا آپ کا کولیج کیسا فنکشن کر رہا ہے اس کے بعد آپ فی پیمنٹ کریں گے اس پرینٹ آؤٹ کو لے جا کر کے پھر سے ڈپارٹمنٹ میں جمع کر دینا ہے اور آپ کو رول نمبر لے کر کے آ جانا ہے تو یہاں پر دیکھئے ایمپورٹن کچھ ڈیٹ ہے یہ ایڈمیشن کا پروسیج جو اے سو سترہ دس دو اجار باج سے شروع ہو چکا ہے اور ختم ہو جائے گا آکیس دس دو اجار باج تو اس سے پہلے جا کر کہ آپ کو ڈاکومنٹس ویریفیکیشن کر لینا ہے دیکھئے فی پیمنٹ ادھی آپ ایک دو دن لیٹ سے بھی کریں گے تو کوئی دکت نہیں ہے اس سے پہلے آپ کو ڈاکومنٹس ویریفیکیشن کر لینا ہے اس کے باوجود بھی آپ کو گھبرانا نہیں ہے دو سے تین دن تک آپ کو ایکسٹر ٹائم ملے گا ڈاکومنٹس ویریفیکیشن اور فی پیمنٹ کرنے کا لیکن رکس نہیں لینا ہے کیونکہ ادھی آپ گلتی سے نہیں ڈاکومنٹس ویریفیکیشن کرتے ہیں سیکنڈ لیسٹ میں آپ کا نام نہیں آنے والا ہے اسی لیے اکیس سے پہلے آپ ڈاکومنٹس ویریفیکیشن کر دیں اور فی پیمنٹ بھی اکیس سے پہلے ہی کر لیں اور یہاں پر آپ پھر ریفنڈ کا بات پوچھیں گے تو پھر ریفنڈ نہیں ہوتا ہے کسی بھی کنڈیشن میں پھر ریفنڈ نہیں ہوگا کوئی ڈاکومنٹس میسنگ ہوگا تو آپ کو ایچوڑی اور پرنسپل سے بات کرنا پڑے گا وہی پرمیشن دے پائیں گے آپ کا ایڈمیشن کا یہ سب یہاں دکھا ہوا ہے دیکھیں یہاں پر آپ نے فارم جب بھرا ہوگا تو شروع میں جب آپ نے فارم بھرا ہوگا تو اس طرح سے دکھتا ہوگا آپ جب اپلیکیشن بھیو میں جاتے ہوگے تب یہ کیسے کھولنا ہے یہ بہت ایجی ہے آپ اپلیکیشن بھیو لکھا رہا تھا پروفائل کے بگر میں وہاں سے آپ اس کو اپن کر پائیں گے اس پر بھی ویڈیو چاہیے تو بتا دیجئے بتا دیں گے کہ اس کو کیسے دیکھنا ہے تو یہاں پر یہ اس طرح سے آپ کو دکھ رہا ہوگا جب آپ نے اپلیکیشن فارم بھرا ہوگا اور فی پیمنٹ نہیں کیا ہوگا جیسے ہی آپ نے اپلیکیشن فی پیمنٹ کیا ہوگا اس طرح سے دکھنا شروع ہوا ہوگا اور یہاں پر 20% لکھا ہوگا اور یہ گرین ہو گیا ہوگا اپلیکیشن فی پیڈ ہو جاتا ہے تو اس طرح سے دکھا ہوگا اب جیسے ہی آپ کا میرے سلیشٹ میں نام لکھے گا یہاں آئے گا وہ ایسے ہی 50% ہو جائے گا میرے سلیشٹ میں نام آتا ہے تو 50% ہو جاتا ہے نہیں بھی ہوا ہے تو چنطہ کی کوئی بات نہیں میرے سلیشٹ میں نام ہے آپ کا ایڈمیسن ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پر لکھتا ہے ایڈمیسن کنفرم بائی یونیبرسیٹی اور یہ 50% ہو جاتا ہے جب آپ کا نام میرے سلیشٹ میں آتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب آپ ڈاکومنٹس بھیریفیکیشن کرا لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے ڈاکومنٹس بھیریفیکیشن کے بعد آپ کا ایڈمیسن کنفرم بائی کالیج بھی لکھے گا اور یہاں 90% ہو جائے گا ٹھیک ہے اور آپ کا ایڈمیسن فی پیمینٹ کرنے کا آپسن چالو ہو جائے گا ڈاکومنٹس بھیریفیکیشن کے دس منٹ بات بھی ایڈمیسن کنفرم بائی کالیج لکھ سکتا ہے اور ایک دن کے بعد بھی لکھ سکتا ہے تو پریسان ہونے کا ضرورت نہیں ہے اس کے بعد جیسے ہی آپ فی پیمینٹ آن لائن کر دیتے ہیں یہاں پر دیکھئے ایڈمیسن ڈن لکھا رہے گا ایڈمیسن ڈن ہو جائے گا اس کے بعد آپ کا ایڈمیسن کنفرم ہو چکا ہے آپ کو کوئی چینطہ نہیں کرنا آپ کو رول نمبر آئیڈ سب کچھ دیکھ لیجئے گا سب لیسٹ ایک بار پڑھ لیجئے گا سب سے پہلے جو آپ نے چانسل پورٹر پر فارم بھرا ہے وہ ڈاکومنٹس لگے گا اس کا جو آپ نے پی ڈی اپ ڈن لوڈ کیا ہے اس کے بعد ڈیٹ آف برث کے ساتھ مارسٹ لگے گا کوئی بھی لیتے آئیے مارسٹ لیتے آئیے ایڈمیٹ لے کر آ جانا ہے اوریجنل ساتھ میں جاروکس بھی لانا ہے سب کا اور کالیج لیبنگ سٹیفیکٹ اوریجنل چاہیے ہوگا یہ بہت میڈنٹری ہے اس کے بعد آپ رانچی یونیورسٹ سے نہیں بیلونگ کرتے ہیں یا پھر آپ نے مائیگریشن نکال لیا تھا تو آپ کو مائیگریشن سٹیفیکٹ لگے گا وہ بھی اوریجنل جروری نہیں ہے ابھی سب میٹ کرنا آپ ایک دو مانت کے باد بھی مائیگریشن سٹیفیکٹ دے سکتے ہیں یہ میڈنٹری نہیں ہے اس کے بعد آپ نے ریجرویشن لیا ہے تو آپ سٹیفیکٹ لیا جائے گا آپ سکولر سپ بھریں گے تو آپ سٹیفیکٹ بھی لیا جائے گا اس کے علاوہ بھی سٹیفیکٹ لیا جائے گا ادھار کار کا آپ کو ایک اوریجنل بھی لیتے جانا ہے اس کے بعد ریسیڈینٹیل سٹیفیکٹ ان کو لگے گا جو سکولر سپ بھریں گے جسے میں اسٹی ایسی ہے جنرل نہیں دیں گے کوئی دکت نہیں ہے اس کے بعد پاسور جنرل کٹیگری ہے پھر بھی لیتے جائیے گا اس کے بعد آپ پاسور سائز پھوٹو یہاں پر دو لکھا ہوا ہے آپ چھے لیتے جائیے گا چھے کا ضرورت پر سکتا ہے چھے لیتے جائیے ایٹ لیس آپ کو چار تو لے جانا چار سے کم مت لے جائیے گا دکت ہو سکتا ہے آپ پر ایک file لینے کا بات کیا ہے جرورت نہیں ہے آپ اپنا file میں لیتے جائیے گا بھر کر کے اور اس کے بعد anti ragging form ہے یہ وہ پر آپ کو آف آف میں مل جائے گا وہ بھر دینا ہے جو رانچی یونیورسیٹی سائیبر کے پہ اس میں بھی آپ کو مل جائے گا printed اس سے بھی کر سکتے ہیں online download کر سکتے میرا telegram channel join کیجئے وہاں پر بھی مل جائے گا online لکھئے anti ragging form مل جائے گا آپ کو ٹھیک ہے تو اس کا چنت کرنے کا بات نہیں ہے اب next ہے ہمارا یہاں پر next slide میں دیکھئے وہی سارا documents ہے وہی سارا documents یہاں پر لکھا ہوا ہے لیکن اس سارے documents میں بھی کچھ documents جو missing ہے جو آپ مانگا جا سکتا ہے اس کا list میں نے یہاں پہلے بھر آیا جاتا تھا اس بھر آئے گا یہ میں بتا سکتا تو بھر آ رہا ہوگا تو آپ کو official مل جائے گا اور اس کو بھر کر بھی ساتھ ریفکیشن کے دوران تو اس کو بھی لے لینا ہے چنت کی کوئی بات نہیں ہے ایک application دے کر جمع کر دینا ہے کہ ہمارے پاس provisional نہیں ہے اتنا دنوں کے اندر ہم submit کر دیں گے اس کے علاوہ فی admission payment receipt ہے جی اس و آپ کو سب last payment کریں اور جو payment کریں اس کو print out کر جمع کر جا کر آپ رول number اور ID card ملے گا اس کے علاوہ آپ اپنے asport quota سے admission لے رکھا ہے تو جو reservation جس کے تحت لگے گا آرمی officer کے family سے belong کرتے ہیں اور اس کے quota کے اندر کتھ admission لے رہے ہیں تو government service لگے گا اور کچھ کچھ department medical fitness certificate بھی مانگتا ہے تو اس کا بھی آپ رکھیں گے تو یہ ہمارا complete list ہے کوئی بھی doubt ہے تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں میرا telegram channel بھی join کر سکتے ہیں thank you signing off